ابو بلیرہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جار ہے ایک مسئلہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو وہ قسم کس کی کھائے صرف اور صرف اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے غیر اللہ کی قسم یہ جائزہ درست نہیں ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا ایک طریقہ ہے جو آحادیث کی کتابوں میں مذکور ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گئے فرمایا لَوْ لَمْ تُذِنِمُ لَذَحَبَ اللَّهُ بِكُمْ اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین تم تمام کے تمام لوگوں کو احلاق وبربات کر دے گا لَوْ لَمْ تُذِنِمُ لَذَحَبَ اللَّهُ بِكُمْ اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تم کو احلاق وبربات کر دے گا حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ گناہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے گناہ یہ انسان کی سرشت میں داخل ہے بحیثیت انسان آدمی گنہگار ہے کل لوگ نے آدم خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ لَمْ تُذِنِمُ لَذَحَبَ اللَّهُ بِكُمْ اگر تم سے گناہ نہ ہو تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم سارے کے سارے لوگوں کو حلاق وبربات کر دے پھر کہا کرے گا وَلَجَعَبِ قَوْمٍ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو ذنبونہ جو گناہ کریں گے لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو اسرار نہیں کریں گے بلکہ کہا کریں گے فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سے استغفار کریں گے فَيَا غَفِرُوا لَهُم اور اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مُقْبَافَ کر دے گا تو یہ حدیث پاک کا واضح مفہوم جو محدثین نے جو شارہین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے توبہ و استغفار کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کو توبہ کتنا پسند ہے اللَّهُ رَبُّ الْعَالِمِ توبہ و استغفار سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا کسی دوسرے چیز سے نہیں خوش ہوتا